موسیقی زرمبش برادکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو زرمبش کے اتوار چبیس اپریل سال دوہزار بیس کے اردو نیوز برٹن کے ساتھ ہمیرا بلوچ کی سلام قبول کیجئے آئیے حسبی معمول سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم خبریں موسیقی بلوچ رہنماؤں کا جیئن سید کو خراج اقیدت بلوچستان روڈ حاصلات میں چار افراد حلاق متعدد سخمی کرونا سے پنجبور میں ایک شخص حلاق یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی سورتار سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق قبریں سنتے ہیں سارین بلوچ کی زبانی موسیقی 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 کولو کے علاقے کہان میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے عامدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر پیرواروں کے مقام پر دھماک خیز مواد سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے حملے کے بعد پاکستانی فورسز نے مذکورہ علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ اپریشن شروع کی ہے کیج کی علاقے بلوچستان سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیائداروں نے چھاپا مار کر تین افراد کو گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا بلوچستانی فورسز کے علاقے میں ناز سے لا پتہ ہونے والوں میں اللہ بخش ولد مرزا مولا بخش ولد جہانگیر اور فیدہ حسین ولد حاجی ناغمان شامل ہیں بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے قابض پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ رات 23 اپریل کو بلوچ سرمچاروں نے کیج کی علاقے مند باگزو میں پہاڑی پر قائم پاکستانی فوج کی جوکی پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک کیا اس حملے میں کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں حملے کے بعد قابض فوج کی مدد کے لیے گنشپ ہیلیکپٹر جائے وقوا پر پہنچے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سندھی رہنما جی ایم سید کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سندھی قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج جی ایم سید کی برسی ہم ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب سندھو دیش پر قابض پاکستان کے مظالم اپنے عروج پر ہیں سندھو دیش بھی بلوچستان کی طرح نسل کشی اور ریاستی درندگی سے لہو لہا ہے سندھیوں کے بھی گھر جل رہے ہیں اور سندھی نوجوان پاکستان کے عقوبت خانوں میں غیر انسانی عذیت سے دوچار ہیں سائن جی ایم سید نے جدید سندھی نیشنلزم کو سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے سندھی قومی آزادی کی تحریک کے لیے رحم وار کیا سندھی قوم کے لیے جی ایم سید کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں وہ ایک رہبر اور ایک نمائیہ مصنف تھے سندھیوں کی غلامی سے نجات اور آزاد سندھو دیش کی بنیادیں جی ایم سید کے فلسفے میں مظمر ہیں ان کے فکر و عمل اور تعلیمات سے استفادہ کر کے سندھی قوم پاکستان سے نجات حاصل کر سکتی ہے ڈاکٹر اللہ نظر کے مطابق پاکستان کی غلامی میں بلوچ سندھی اور پشتون کی قومی بقا زبان اور ثقافت شدید خطرات سے دوچار ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا جی ایم سید عالم باعمل رہبر تھے ایک مدبر دانشور اور تاریخ سے آشنا لیڈر تھے سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے سندھی رہنما سائی جی ایم سید کے پچیسویں برسی کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ رہبر سندھ سائی جی ایم سید نے سندھ کی شاندار ماضی کو حال سے اہم آہنگ کر کے ہمیں اپنی تاریخی پہچان وطن اور قومی وجود سے روشناز کریا سندھ وطن کو درپیش آنے والے خطرات پنجاب کی سامراجی اور فوجی قبضہ گیریت تو توسی پسند دینا عظیم سے آگا اور خبردار کیا اور ان خطرات سے مقابلہ کرنے اور پاکستانی قبضہ سے سندھ کو آزاد کرانے کے لیے اپنا قومی فکر و نظریہ دیا سوڈو سندھی نے مزید کہا ہے وقت آ گیا ہے کہ سندھی قوم رہبر سندھ سائی جی ایم سید کے قومی آزادی کے فکر اور بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے قبضہ گیر پنجاب سامراج سے اپنی وطن کی آزادی کے لیے مل کر اور متحد ہو کر فیصلہ کن جدوجہد کرے کیونکہ اپنا قومی وجود زندہ رکھنے کے لیے اس کے سوا اب سندھی قوم کے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے سندھی قوم پرست رہنما جی ایم سید کی پچیسویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جی ایم سید نے جدید سندھی قوم پرست کی احیاء میں نمائی کردار ادا کیا انہوں نے سندھو دیش کی آزادی کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دیئے ان کا نظریہ اور فلسفہ حیات سندھ قومی آزادی کا مضبوط قلعہ ہے جی ایم سید کا فکر و فلسفہ سندھی سمیت تمام محکوم اور مظلوم قوموں کی رہنمائی کر سکتی ہے بلا شباز سندھی قوم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک آزاد سندھو دیش کا قیام عمل میلا سکتا ہے آج ان کی پچیسویں برسی کے موقع پر ہم انہیں خراج تحسیم پیش کرتے ہوئے سندھو دیش کی آزادی کے لیے برسر پیکار دوستوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ بلوچ سندھو دیش کی آزادی پر خیر متزلزل یقین اور امید رکھتے ہیں خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سندھی اور بلوچ کا دشمن انسانی اخدار سے محروم ایک درندہ ہے اس مشترکہ دشمن سے مقابلہ اور اپنی قومی آزادی قومی وجود کی بقا کے لیے مشترکہ محاذ اور اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے لہذا ہمیں اس جانب عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے شہید سبین محمود کو ان کی پانچویں یوم شہادت پر دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقوق انسانی کے ایک بہادر رکھشک تھی پاکستان کی خفیہ داروں نے اسے قتل کروایا کیونکہ وہ حقوق انسانی کے دفاع کے لیے پورے خلوص کے ساتھ کھڑی تھی اور پاکستان آرمی کے ہاتھوں بلوچ نسل کشی کی بلا خوف مضمت کرتی تھی مستنگ میں کوئٹہ کراچی شارہ پر کھڑ گوچہ کے مقام پر سڑک حادثے میں دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے خوزدار سے پرسرار طور پر لا پتہ ہونے والے نوجوان کی لاش برامت ہوئی ہے کوئٹہ میں ائرپورٹ پر دو مزدور چھت سے گر کر ہلاک ہوئے ہیں منگچر میں جوہان روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں تین افراد زخمی ہوئے کلاہت کے قریب بینچہ کے مقام پر گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت دو افراد ہلاک اور ایک بچہ زخمی ہوا ہے کوئٹہ میں سریاب کے علاقے میں ایک مزدور نے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے کرونا وائرس نے بلوچستان کے تیرہ ازلا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بلوچستان میں انچاس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثر افراد کی تعداد چھے سو چھپن ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان نے بھی تصدیق کی ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چھے سو چھپن ہے جبکہ کرونا وائرس سے متاثر ایک سو چھہتر افراد مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں کوئٹہ میں کرونا وائرس سے مزید تین افراد کی ہلاکت کے بعد بلوچستان میں ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے دوسری طرف پنجگور میں بھی کرونا کا پہلا مریض جان کی بازی ہار گیا ہے پنجگور کے رہائشی میجر سعید کو بخار کی وجہ سے چار روز قبل پنجگور سے کراچی منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے ان کی میت کو پنجگور انتظامیہ نے سبز آپ کے مقام پر روک کر اپنے تحویل میں لے لیا ہے اور خاندان کے بارہ افراد کو کیڈٹ کالج میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے کھٹ پتلی وزیر علی بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوئیٹا شہر کے مختلف مقامات پر کرونا وائرس کے رینڈم ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیر علی ڈیلیوری یونٹ کی زیرنگرانی محکمہ صحت کی ٹیمیں رینڈم ٹیسٹ کر رہی ہیں جس کا مقصد وائرس کے شہر میں پھیلاؤ کا جائزہ لے کر اس کی روک تھام کے اقدامات کرنے ہیں کوئیٹا ظلہ انتظامیہ نے شہید خالق آباد پلیس تھانے کی حدود میں لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف کاروائی کر کے چالیس سے زائد دکانوں کو سیل کر کے تیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے حکومت بلوچستان نے ایسے دکانداروں کے ماہانہ کرائے دو ماہ کے لیے ماخر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جن کی دکانیں نجی مالکان کی ملکیت ہے اس حوالے سے جاری ہونے والی نوٹفیکیشن کے مطابق تیس مارچ سال دو ہزار بیس سے دو ماہ کے لیے نجی دکانوں کے مالکان کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کی بنیاد پر کسی بھی دکاندار کو اپنی دکان سے بے دخل نہیں کر سکیں گے حکومت نے دکانوں کے دیگر جائداد اور مکان مالکان کی حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ کسی سے زبردستی کرائے وصول نہ کریں بلوچستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں وبائی مرز کرونا وائرس اور بلوچستان میں موجودہ لاکڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر تمام تعلیمی اداروں کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مارچ اپریل اور مئی سال دو ہزار بیس کی فیصوں کی مد میں بیس فیصد ماہانہ چھوٹ دے کر ماہانہ بنیادوں پر فیصوں کی وصولی کریں اور تمام تدریسی و غیر تدریس عملی کی مذکورہ مہینوں کی مکمل تنخواہیں باقائدگی سے ادا کریں اور ان کی خدمات کو ہرگز منسوخ نہ کریں بلوچستان یونیورسٹی میں اکیڈمک اسٹاف اسوسیائشن کے صدر کلیم اللہ بڑیچ کی سربراہی میں ایک وفت نے جامع بلوچستان کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات کر کے ان پر واضح کیا ہے کہ چانسلر جامع بلوچستان اور ان کی سیکریٹریٹ کی طرف سے مسلسل جامع کی انتظامی اور اندرونی معاملات میں بے جامداخلت اور میرٹ کے برعکس اہم عہدوں پر تائیناتیاں کر رہی ہے جو تعلیم دشمن اقدام ہے وفت نے مزید کہا ہے کہ جامع بلوچستان کے موجودہ وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کی تائیناتی غیر قانونی اور سن 1996 کے ایکٹ کے برعکس کی گئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن اسیمبلی سنا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان لیڈرشپ کی بہران سے گزر رہا ہے اور بلوچستان میں وزیر علیہ کی کرسی بہت اہم ہے مگر بدقسمتی سے جام کمال کو اس کی حیثیت کا علم نہیں ہے اس منصف پر سردار اطاولہ منگل نواب اکبر خان بگٹی سمیت عالی شخصیات اس کی اہمیت اور حیثیت سمجھتے تھے اور تمام ازلا کو بلا تفریق ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار بیس سے بڑھ گئی ہے جہاں پانچ ہزار چھالیس متاثرین کے ساتھ پنجاب سب سے متاثرہ صوبہ ہے پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو چھپن ہے جبکہ دو ہزار سات سو ساٹ افراد صحت یابی ہوئے ہیں اموات کے اعتبار سے خیبر پختوں کو بدستور سب سے متاثرہ صوبہ ہے جہاں اب تک نواسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں ایک ہی دن میں چھبیس ڈاکٹروں پانچ نرسوں اور پیرہ میڈیکل سٹاف کی اٹھارہ ارکارم میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ ایک ڈاکٹر کی موت بھی واقع ہوئی ہے تعداد تین سو پین تالیس ہو گئی ہے جن میں سے ایک سو پین سٹ ڈاکٹر ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کی پیش نظر لاک ڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی توسیح کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ صوبائی حکومتیں صورتحال کے مطابق فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے نو مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیح کی گئی ہے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے رمضان المبارک میں پیر تا جمعیرات صبح نو بجے سے دوپیر تین بجے تک کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت دے دی ہے سندھ کی شہر کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران گزشتہ چار روز میں آوارہ کتون نے معصوم بچوں سمیت ایک سو پچاس سے زائد افراد کو کٹ لیا ہے کٹنے کے واقعات کیماری، ملیر، سرجانی اور محمود آباد میں پیش آئے اطلاعات کے مطابق صرف جنہ ہسپتال میں روزانہ چالی سے پچاس افراد کو لیا جا رہا ہے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے جاری ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شامی جنگجو گروپون نے لیبیا میں قومی وفاق حکومت کی حمایت میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور شامی عسکریت پسند گروہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے مزید جنگجو لیبیا نہیں بھیجیں گے یمن کے مغربی صوبہ الحدیدہ میں جمعہ کے روز دھماک خیز مواد پھٹنے سے دو افراد حلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق یہ مواد حوسی ملیشیا نے سڑک کے کنارے نصب کیا تھا دھماکے کے نتیجے میں ان افراد کو لے کر جانے والی وین بھی مکمل طور پر جل گئی یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کے لیے قائم کردہ عرب اتحاد نے رمضان کے مہینے کی آمد اور کرونا وائرس کی وجہ سے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید ایک ماہ توسیح کا اعلان کیا ہے عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ یمن میں اقوام متحدہ کے مندوب کی اپیل پر یہ توسیح کی گئی ہے سعودی عرب نے ملک میں مجرموں کو کوڑے مارنے کی سزا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی سلطنت کے سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ کسی مجرم کو بھی کوڑے نہیں مارے جائیں گے امریکہ کی سپریم کورٹ نے نیو یارک اور دیگر دو ریاستوں کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے دوران مہاجرین سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو معتل کرنے کی کوشش مسترد کر دی ہے ٹرمپ کی مذکور پالیسی ایسے مہاجرین کو مستقل قانونی رہائش پیش کرنے پر پابندی آئید کر دی ہے جو امریکی انتظامیہ کے غالب گمان کے مطابق مستقبل میں حکومتی مدد کے محتاج ہو سکتے ہیں امریکی پینٹاغون نے ایک جدید ٹیکنالوجی کا انکشاف کیا ہے جس کے ذریعے امریکی اہداف پر حملے کا ارادہ رکھنے والے ایرانی بحری جہازوں کو حرکت میں آنے سے پہلے ہی نشانہ بنا کر غرق کیا جا سکتا ہے عالمی سطح پر کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھائیس لاکھ نوے ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جن میں سے انیس لاکھ افراد اب بھی زیر علاج ہیں جبکہ آٹھ لاکھ چوبیس ہزار افراد صحت ریاب ہوئے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ افراد کرونا وارث کا شکار ہو کر موت کی موں میں چلے گئے ہیں چین نے کرونا وارث کی پیدا ہونے والے مقام کی آزادہ بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے لندن میں چین کے نائب سفیر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس انکوائری کے مقاصد سیاسی تھے اور اس کے وجہ سے وبا کے خلاف لڑائی سے توجہ ہٹ جاتی برطانیہ کے ایک اسپتال میں بحیثیت نرس کام کرنے والی دو ہمشکل جڑواں بہن کرونا وارث کا ٹیسٹ مصبت آنے کے چند دن بعد جکے بعد دیگرے ہلاک ہو گئی ہیں انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واش نے بنگل ادیش پر زور دیا ہے کہ وہ ان دو کشتیوں کو اپنے ساحل پر آنے کی فوری اجازت دے جن پر روہ گیا پناہ گزین سوار ہیں عالمی ادارے کے مطابق خلیج بنگال میں فسے ہوئے یہ پناہ گزین کئی ہفتوں سے خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں اور اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ کشتیوں میں بھرے ہوئے پناہ گزینوں کو سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑا جائے عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وارث کے دوران افریقہ میں ملیریا سے دگنی اموات کا خدشہ ہے جبکہ ویکسینیشن نہ ہونے پر خسرہ اور پولیو ویکسینیشن نہ لگائی گئی تو یہ بیماریاں پھر سے سر اٹھا سکتی ہیں امریکی وزیر خارجمائک پومپیوں نے پاکستان سمیت ساتھ ممالک کو کرونا اور پولیو سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے عالمی ادارے صحت کی امداد جاری رکھنے کی سفارش کی ہے شکریہ دوستر مراد بلوچ اسے کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرہ بلوچ سمیت زرنبش کی پورے ٹیم کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے اہل حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گھروں میں رہے محفوظ رہے